شاہ اتاری کا پیارا ہے یہ مشتاق اتاری میرے پیارے اور مخصرم مسلانہ بھائیو آج بھی اس وقت ضدورت ہے کہ ہم بھی دین کی خاطر قربان ہیں ہم کیا قربان ہیں جو ہم پر پرائج ہیں جو ہم پر لازمی چیزیں ہیں وہ تو ہم پابندی سے ادھال ہی کرتے ہیں تو قربان ہیں کیا پیارے ہیں نماز ہر آقل و بالے مسلمان مرد و عورت پر پنج وقت یہ تو فرض ہے اس کو لوگ ادھال ہی کرتے ہیں حضور کاموں میں اپنا مفتر کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر اپنا مفتر گزارتے ہیں کہ جن سے واضح اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا بلکہ گناہوں میں اپنا مفتر گزارتے ہیں یا دنیا بھی مال دولت حاصل کرنے کے لیے اپنا مفتر کر دیتے ہیں اور اغان ہو جاتی ہے نمازی نماز پڑھنے والے جاتے ہیں نماز پڑھ کے واپس بھی آگرتے ہیں اور کتنے ہمارے میں سنبن بھائی اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں اپنی مضبعوں میں مست رہتے ہیں کیوں آخر یہ کم تک ہوگا جاتے ہیں ایک مسلمان ہولے کے ناتے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عارض کر رہا ہوں کیا بے رہا ہمیں اپنے وقت کو اسی طرح دعا لیا اور اسی طرح فضول کاموں میں مزاتے رہے وہاں وہ لائی میں مزاتے رہے اور اللہ رب العزت سے نہ درے اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا تو یاد رکھیں یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی یہ آج جوانی کی جو ٹھاڑ بات ہے یہ سب بھن جائے گی اور اگر مال و دولت ہے تو مال و دولت کس کے ساتھ جائے گی اگر تحضوری اچھی ہے تو بڑے بڑے جناب مالا صحیح مند لو جب بیماریوں کا شکار ہوئے تو چندے فننے سے دن معذور ہو گئے اگر بہت طاقت ہے تو طاقت بھی ایک دن جاتی رہے گی اگر بہت سوز ہے بہت طاقت ہیں تو یہ بھی کچھ نہیں کام آنی کیونکہ ایک دن سب پر ایسا آنے والا ہے کہ اس دن وہ بے قصور لاچار اور مجبور ہوگا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا باوجود اس کے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری جان نکلے لیکن اس دن اس کی جان نکل جائے گی ازرائیل علیہ السلام آئیں گے اور اس کی روح قلق کر کے لئے جائیں گے میری مراد آخری وقت سے موت سے موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گھر جہاں میں سوبر سو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک ہے جاگتا ہے جاگ لے افلاق کے سائے سلے حشر پت سونا پڑے گا خان کے سائے سلے یہ زندوں آنے والا ہے ہم کی زندگی میں ہم سے پہلے کتنے آج ہوں کہاں گئے وہ نامی گرانی بادشاہ کہاں گئے نامی گرانی لوگ ہاں کوئی عام تھا ہاں کوئی خاص تھا کوئی دولت مند تھا یا قطیر تھا خبیر چلے گئے ایک دن ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے تو میرے پیارے اور مستران اس لانے بھائیو یقیناً ہر شخص کو پتا ہے کہ ہمیں موت آئے گی اکبار کی آئے گی آ کر رہے گی لیکن آج اس وقت کی تیاری نہیں گا اس کا حقیقی احساس نہیں کیوں نہیں اس لئے کہ ہمیں ایسا ماحول میسر ہے ایسی صحبت میسر ہے ایسے دوست احباب میسر ہے ہمیں اٹھتے سیدھے کھیلوں میں لگانے والے دوست سینکڑوں من جائیں گے گناہوں میں ہمیں لے جانے والے ہماری طرف سے پیسہ فرچ کرنے والے دوسرے الفاظ میں ہماری زندگی کو برباد کرنے والے ہم سے دشمنی کرنے والے ایسے بیشمار دوست مل جائیں گے لیکن یاد رکھیں ایسے دوست کسی کام نہیں ہیں ایک ایک پل کا قلب اور قیامت حساب دینا پڑے ایک ایک جو خان ہم لے رہے ہیں اس سب کا حساب دینا پڑے تو بتائیے ہم آج اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور کس طرح جواب دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناثرمانی سے بجائے پیارے اور مشکرم اسلامی بھائیو یاد رکھیں نہ یا کوئی امیشہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا عجل ہی نے چھوڑا نہ کس طرح نہ دارا اسی سے سکندر صفہ سے بھی ہارا پڑا رہ گیا تک مہین چھار سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے بھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مقیم ہو گئے نامتہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زیمت میرا لین ہو فیشن میرا لینہ یا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا تجھے تجھے ظاہرانے ہو کے اندالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے نہ دل دالائے شہر گوئی رہے گا نہ گروی دائے شہرہ جوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکریں نہ کوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے شہرہ تاری کا پیارا ہے یہ موشتاک عطاری